بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر وضو کے قرآن کا چھونا یہ بھی بتاؤں گا اور کچھ بہت ضروری مسائل شاید کہ اس کا علم آپ کو نہ ہو میں وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلے مدلل گفتگو کروں گا قرآن کے آیت سورہ واقعہ میں آیت نمبر 79 کھول کر دیکھئے گا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لا يمسو القرآن الا طاہر کہ قرآن کو بغیر طاہر کے نہ چھو یہ حدیث جو ہے آپ کو تفسیر ابن کسیر کامل میں صفحہ نمبر 1304 پہ اور موتہ امام مالک میں صفحہ نمبر 69 کھول کر دیکھئے گا کیا کہا گیا ہے طاہر کا لفظ آیا ہے کسی میں متحرون کا لفظ قرآن میں آیا ہے طاہر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھئے گا میں مسئلہ وضحات کر دوں گا اگر آپ دل سے سب کچھ ادھر ادھر نکال کر سکون کے ساتھ سنیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے مسئلہ تو چھٹکیوں میں حل ہو جائے گا طاہر کا لفظ آیا ہے متحر کا لفظ آیا ہے طہور کا لفظ آیا اب کیا ہے جرد دیکھئے آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو مسلم شریف کھولیے گا مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 119 پہ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 40 ابودعوت شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 10 کھولیے گا نماز کے بارے میں آیا ہے حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ دیکھئے لا تقبل صلات بغیر طہور یہاں پر بھی طہور کا لفظ آیا کہ بغیر طہور کے نماز قبول نہیں ہوگی تو پتا چلا طہور سے کیا مراد ہے وضو بغیر وضو کے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو پتا چلا طہور سے مراد وضو لینا بالکل صحیح ہے اور جہاں پر طاہر کا متحرون کا لفظ آیا ہے قرآن میں یہ تو مطلق آیا ہے چاہے وہ ناپا کی یعنی حدث اکبر سے ہو یا حدث اصغر سے ہو یعنی وضو سے ہو یا جنابت سے ہو سب سے پاک ہونا ضروری ہے تو پتا چلا کہ بنا وضو کے قرآن کا چھونا بالکل جائز نہیں صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان کے پاس کچھ لوگ آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان قضاء حجت کے لئے گئے تو جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وضو کر لیجئے تو حضرت دیکھیں یہ حدیث جو ہے آپ کو السنان القبرہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پہ روح المعانی میں جل نمبر ستائیس صفحہ نمبر ایک چوبن کھول کر دیکھئے گا یہ واقعہ ملے گا آپ کو تو حضرت جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے قرآن کے بارے میں پوچھو میں زبانی جواب دوں گا قرآن کو چھووں گا نہیں تو پتہ چلا پشاب کر کے قضائے حضرت کے لئے گئے تھے تو اب وضو نہیں کیے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے اسی لئے میں قرآن چھووں گا نہیں بنا چھوے زبانی جواب دے دوں گا اور اس سے کیا پتہ چلا ذرا سمجھئے قرآن کو چھونے کے لئے قرآن کو چھونے کے لئے وضو کا ہونا ضروری ہے قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا اور آیت متلق ہے آیت نے کہا آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یعنی قرآن کو صرف پاک آدمی چھو سکتا ہے اور کیسا پاک ہونا جنابت سے پاک ہونا یا جو ہے حد سے اصغر سے وضو وغیرہ سے ہونا یہ سب اس میں داخل ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پاکی سے مراد حیض نفاظ سے پاک ہونا یہاں پاکی سے مراد جنابت سے پاک ہونا ایک پاکی مراد لے رہے ہیں دوسری پاکی کس وجہ سے آپ اس کو نکال رہے ہیں جو آپ وضو جو پاکی ہے اس وضو کو آپ جو خارج کر رہے ہیں اس پاکی سے متلق آیت سے یہ کس بنا پہ کس دلیل پہ کوئی دلیل نہیں بس منمانی کیوں منمانی اس لیے کہ علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ وضو سے ہونا ضروری ہے لہٰذا ہم کہیں گے بینہ وضو سے بھی جائز ہے زد بس اور کچھ نہیں ہو سکتا بھائی ایسی غلطی نہیں کریں اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جب قرآن میں مطلق آ گیا تو ہم اس کو مطلق ہی رکھیں اور چاہے کسی طرح کی پاکی ہو ہم تمام پاکی کو اس میں شمار کریں اور چاہے وہ حدث ازگر ہو اکبر ہو ہر پاکی اس سے مراد لی جائے اور احتیاط بھی اسی میں ہے صحابہ کے عمل سے بھی تائید ہوئی اور میں نے تہور کا معنی حدیث کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے تو جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ قرآن چھونے کے لئے تو وضو کا ہونا ضروری ہے پڑھنے کے لئے زبانی آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اب وضو سے ہونا ضروری نہیں ہے بینہ وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں جنابت سے حیض و نفاظ سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے اگر آپ پہ گسل ضروری ہو تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہاں اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ پاک ہیں لیکن وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی پڑھ سکتے ہیں چھو نہیں سکتے ایک مسئلہ اور بہت ضروری سائد کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جہاں پر لکھی ہوں آپ اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کوئی جو ہے ہندی کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا انگلیس کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا اخبار وغیرہ پڑھ رہے ہیں موبائل پہ کوئی جو ہے پوشٹ وغیرہ پڑھ رہے ہیں فیس بک پہ وغیرہ پہ کہیں پر بیچ میں قرآن کی آیت آ جائے آپ پوشٹ وغیرہ کو اور دوسرے حروف جہاں پر اردو وغیرہ لکھی ہیں ان کو تو چھو سکتے ہیں لیکن قرآن کی آیت جہاں پر ہو آپ اس آیت کو اس جگہ کو نہیں چھو سکتے اسی لئے اس کا خیال رکھیں خاص طور سے جو پوشٹ وغیرہ سوشیل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں اردو کتاب پڑھنے والے جو ہیں وہ سب بھی کسی بھی زبان میں آپ فارسی زبان میں کسی بھی زبان میں کتاب پڑھ رہے ہیں اگر قرآن کی آیت آ جائے تو اس جگہ کو اس آیت کو جہاں آیت لکھی ہو اس جگہ کو آپ بنا وضو کے چھو نہیں سکتے وضو کا ہونا اس آیت کو چھونے کے لئے ضروری ہے اسی لئے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں قرآن پورے قرآن کو تو چھونے کے لئے وضو کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ بھی جہاں پر قرآن کی ایک آیت بھی ہو اس آیت کو چھونے کے لئے وضو کا ہونا ضروری ہے مسئلہ ضروری تھا اسی لئے میں نے آپ کے سامنے مسائل کے حل رکھ دیئے ہیں آپ کے ذمہ داری ہے آپ اس کو شیئر کریں گے اور دوسری حضرات تک اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے تاکہ صحیح مسئلہ مسائل کے علم ان تک بھی پہنچ سکے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یارب العالمین ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں